بہت لمبی چوڑی کوئی تمہید پیش کرنے کی وجہ اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے قوم کے بڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پسکی کا اندازہ لگایا جاتا ہے جس قوم کا جوان متقی ہوگا پرہزگار ہوگا قوم کا درد رکھنے والا ہوگا ملک اور ملت کے درد میں چڑپنے والا ہوگا اس قوم کی تاریخ سنیری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے ایاش ہو جائے پاپی ہو جائے مجرم ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقہ پہن کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں اگر آج علمی میعار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صحف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرہ ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی نہ مطانت رہ گیا نہ وقار رہ گیا نہ علمی دوستی رہ گئی اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھگا مستی کے اور سوائے ہولہ پار کے سوائے موج مستی کے سوائے گناہوں کے ہمارے پاس رہ گیا گیا ہے ایک دور تھا ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کی چمک دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے جس کی زبان پر دلاوت قرآن اور نات رسول دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سمہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنَ عَنِي النَّعِيمِ کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا قرآن کی ایک ایک آیت کی ستر ستر ہزار تفاصیل ہے ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا تم نے جوانی کیسے گزاری کس حال میں گزاری ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو اقعب سے تشبیح دی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے گرز کے تھوڑا سا فرق ہے لیکن اقبال جیسا مفقر اپنی قوم کے جوانوں کو اقعب سے تشبیح دیتا ہے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرہ نشیمن پسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اللہ ہو اقبر اقعب کیا ہوتا ہے بس اسی پہ گفتگو کروں مجھے اقعب سے بہت محبت ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار گوثیازم شیخ عبدالقادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے اقعب سے تشبیح دی ہے ارشاد فرماتے ہیں انال بازی و اشحب کل شیخ کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں یعنی اقعب ہوں آخر اقعب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار گوثیت ماب نے اپنے آپ کو اقعب سے تشبیح دی ہے یہ اقعب کیا ہوتا ہے جسی ہم اقعب کہتے ہیں اقبال نے بڑی واضح نصیتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو اقعب سے تشبیح دے کر کے بتایا نمبر ایک اقعب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے نمبر ایک اقعب کی خصوصیت ہے کہ اقعب سب سے اونچا اڑتا ہے اقعب کے ساتھ کوئی چھیل نہیں اڑ پاتی کوئی کبھا نہیں اڑ پاتا کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا اقعب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اقعب پیغام دے رہے ہیں مفقر ملت پیغام دے رہے ہیں اے میرے مسلم جوان تو بھی اقعب کی طرح ہے تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جاؤ کہ دنیا کا کوئی جوان کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیا پستیوں میں تبدیل ہو جائے اقعب کی طرح اڑ تیری شان یہ ہے اور سرکار گوث پاک نے بھی فرمایا اقعب صرف اقعب کے ساتھ اڑتے ہیں اقعب کوئوں کے ساتھ نہیں اڑتے اے مسلم جوانوں تم بھی تو اقعب ہو تمہارا کام کوئوں کے ساتھ نہیں ہے اقعب کا کام اقعب کے ساتھ ہے مطلب کیا تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری نششت و برخواست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے تمہارا اٹنا بیٹنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر اور گیر اللہ کے ساتھ گیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ کے شان میں بھی عدوی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کمبوں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کے عمدی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو سودھ کھوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں لیکن ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنے مبائل کی سکرین پر ہیرو کی تصمیر لگانے والوں ذرا سوچو تو سہی تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو فلا فلا خان صاحبوں سے اور فلا فلا نچنیوں سے محبت کر رہے ہو سوچو آقا نے کیا فرمایا المرحو معامل احبا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لئے تیار ہو بتاؤ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں گوز یعظم کے نام پر جھومنے والوں ابھی عظمت بھائی نا شریف پڑھ رہے تھے منقبت پڑھ رہے تھے مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم گوز پاک گریب نواز کے نام پر تاج الشریعہ کے نام پر اعلیٰ حضرت کے نام پر اتنا جھومتی ہو امام حسین کے نام پر اس قوم کو صدارنا تو میرے لئے آسان ہو گیا لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور جھومنے کو تو تیار ہے میری قوم میدان عمل میں آنے کے لئے کب تیار ہے آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں صرف جھوم اور جھوم کر انقلاب نہیں آسکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں رسول اللہ نے صحابے کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس قوم کو اللہ کی پہچانتہ کی تھی اس قوم کو خدا کی معرفتتہ کی تھی جو لوگ اللہوں پر خود راستے پر نہ تھے میرے نبی نے ان کو حادی اور مادی بن گئے کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ ہے میرے نبی نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ہے اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لکھ جائے اس منزل پہ مردے کو پہچانا یہ مصطفیٰ جانے لکھا ہے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا مردے مسیحہ ہو گئے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی نکاحوں کا کمال تھا لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے وہاں مردے مسیحہ ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے تو پتا چلا مصطفیٰ جانے رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے نگاہ تو وہی ہے جس پہ پڑ گئی وہ مسیحہ ہو گیا جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں حضور کی نظر پڑھنے پر تو آدمی صدر جاتا ہے اگر آپ اور ہم نہیں صدر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رکھ پھیر لیا ہے ایسا تو نہیں کہ حضور نے چیرہ پھیر لیا ہے آپ اور ہم کہاں گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر پڑھیں حضور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا اب حضور کی نظر کیا ہے اگر محشر میں نظر پڑھ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہو اور حضور کی نظر پڑھ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا اب مجھے بتاؤ حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کی اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا ہے تاش کے فتوں کی اڈے پہ میرا جوان جملے برے لگے تو معاف کرنا لیکن یہ آپ کے بھلے کے لئے ہے کئی حضور نے رخ تو نہیں پھر لیا کئی حضور نے اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت اللی العالمین ہے حضور ہم سے رخ کیسے پھر سکتے ہیں تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ رحمت اللی العالمین بھی ہیں لیکن وہ غیور العالمین بھی ہیں اس اعتبار سے شہد حضور کا تعرف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے وہ سراپہ رحمت ہے تو سراپہ غیرت بھی ہے اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا یہ بات یاد رکھنا اور ایک بات اور سن لیں رحمت سب کے لئے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لئے ہے بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لئے مجھے وقت اب وقت تبہ گفتو ختم بہت اتھیان سے سن لیں اس لئے کہ بہت طویل گفتو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم لیکن توجہ کرنا اہل منبر کی اسی دعا لینے کے لئے میں ان کی معلومات پر کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن اسی دعا لینے کے لئے اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر میری اصلاح یہی کر دینا کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے ہمیں آر نہیں یہاں آر آر کوئی دلائے گا لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی یہاں رجوع کرنے میں توبہ کرنے میں پلٹ جانے میں بہتری ہے اگر آر گئے تو وہاں نار ہے یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے وہاں تو نار ہے تو اس لئے آر نار سے بہتر ہے یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا تو توجہ کرنا کور کرنا دھیان حضور جہاں رحمت ہے سرابا تو حضور غیرت بھی ہے سرابا ان سے بڑا غجور کائنات میں اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں نمبر ایک نمبر دو رحمت سب کے لئے غیرت سری وقتوں کے لئے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں دو بچے لڑ رہے تھے آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے آپس میں دوسرے کو گالی دے رہے تھے ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا ایک بچہ آپ کا خود کا تھا اگر آپ واقعی شریف ہیں دونوں بچے گالی دے رہے ہیں تماشاں کس کو ماریں گے پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو اپنے بچے کو کیونکہ یہ اپنا ہے اپنوں کے لئے ہی غیرت ہوتی ہے دوسری مثال بھونڈی ہے ماف کر دینا دو لڑکیاں ہیں ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی آپ کان کس کا پکڑو گے سزا کس کو دو گے اگر آپ واقعی شریف ہے تو بولو آپ جس لڑکی سے آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے اسی کو آپ ماروگے اسی کو سزا دوگے اسی کو تنبیہ کروگے مطلب کیا جب آپ امتی ہو کر امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لئے اتنی رکھتے ہیں تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لئے کتنی غیرت رکھتے ہیں اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے میں نے کہا نا کہ کئی حضور نے موہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے جو ہم دردر کے بھکاری بنے ہیں جو ہم مجرم بنے ہیں جو ہم پاپی بنے ہیں اللہ اکبر اور وہ کتنے نازک مزاج کے اللہ اوپر وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لئے تھوڑا توجہ کرنے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی امہ خدیجت القبرہ کے وسال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ امہ جان عائشہ صدیقہ تھی جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی گھر میں بات نہیں کرتی تھی اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو امہ جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے اے نننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا تو اس وقت ہمیں حض دیتی آقا فرمایا کرتے عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے امہ عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا رب محمد نے یہ کہا رب محمد نے یہ کیا رب محمد نے وہ فرمایا جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد نے یہ فرمایا رب محمد نے وہ فرمایا رب محمد نے ایسا کیا تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو گئی ہے سوچو خاتم نبی جی جس کو منانے آئیں وہ امہ جان عائشہ کی شان کیا ہوگی جس کے بستر پر قرآن نازل ہو اس امہ عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی اللہ اکبر ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشت تور ہے اس لیے کہ حضرت تور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں اور بستر عائشہ پر قرآن مقدس نازل ہوتا ہے اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہرت کو بیان فرمایا ان کی پاکزگی اور عفت کو بیان فرمایا اس امہ عائشہ پاک کا حال یہ ایک مرتبہ ریشم کا پردہ ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا حضور تشریف لائیں تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں حضور گھر میں نہیں گئے چہرہ پھیر لیا توجہ کریں گور فرمائیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں تو آپ سے پشتا ہوں آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے ہیں عائشہ پاک کی طرح ہمارے لئے تو چہت اتنی نہیں ہوئی وہ محبوبہ ہے محبوب رب العالمین ہے جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ اممہ سیدوں کی ماہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار کھڑے ہوئے سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لئے آ گئے ہیں اور صرف کھڑے نہیں ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا فیدا کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہیں اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام بخاری شریف کے حدیث ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ سیدہ کی شان یہ ہے بلکہ ہمارے اسی دور کے کچھے شائر نے کچھا شرکائے کہا ہے ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہوں نجوم ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہوں نجوم چادرِ فاطمہ زہرہ کو سمجھا کیا ہے چادرِ فاطمہ زہرہ کو سمجھا کیا ہے اللہ اکبر کربلا کا پورا میدان کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ تو زہرہ رہا جاتا ہے سنیو کربلا کو حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی مانا ملتے کہا کہنے نعرہ تکبیر نعرہ رزار یا حسین یا علی جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ وبر سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام میرے امام نے جانِ احمد کی راحت کا مطلب کیا جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ تو زہرہ جانِ احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ کو جو راحت اتا کرے اسے فاطمہ تو زہرہ کیا کرتے ہیں جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور پھر کہتے ہیں جس کا آچن نہ دیکھا مہو میرنے اس ردائے نزاہت پہ لاکھ و سلام اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلقی کنیز اللہ رہ لمع نور یہ ہے سیدہ کائنات رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ یہ شان سیدہ کی آقا نے فرمایا فاطمہ تو تو ام ابھی ہاں ہے تو میری ماں کی طرح یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمینہ کو لیکن کردار آمینہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ یہ شان ہے سیدہ لیکن اب سنو غیرت مصطفی غیرت مصطفی پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو حمد نہیں تھی ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن کہنا ہے حضور کی غیرت بس بات پوری ہوتی ہے حضور کی غیرت سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے سونا عورت کے لئے حلال ہے جائز سیدہ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناکھن تک سونے میں لگ جائے منع ہے بالکل منع نہیں جائز بالکل تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لئے سونا حلال ہے حضور کی گھر والوں کے لئے بھی لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن اللہ کے رسول ملنے کے لئے آئے سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا مو پھیر دے اور مو پھیر کر چلے گئے توجہ کرنا سنیوں بائیں اور بہنیں اطواب کی میں کس کے گھر سے مو پھیر کے جا رہے ہیں کس کے گھر سے بادعاتوں ملنی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑ یہ کسی کے لئے نہیں فرمایا کائنات میں کسی کے لئے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑ ایک ازاد ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں حضور نظر پھیر کر چیرہ پھیر کر چاہے حرام کام سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی حرام کام تو نہیں کر سکتی بدعائیں مصطفیٰ ہیں معصوم نئی ہے لیکن محفوظ ضرور ہے ہے نا مگر حضور نے کیا کیا چیرہ پھیر لی سیدہ رو پڑی بابا چیرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے مزاج جانتی تھی اچھا یہ سونے کے کنگن ہرام نہیں تھے ناجائز نہیں تھے مقرو بھی نہیں تھے بدعائیں مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے ایک چیز ہرام ناجائز الگ ہوتی ہے لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے شایان شان نہ ہونا سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے حضور علیہ السلام و تصدیم نے راست کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے فیلے آ کر کہ تم ہی ملاقات کرو گی اس شہزادی جس کے لئے کھڑے ہوتے تھے آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنائیں شایان شان نہیں تھے بس چیرہ پھیر لیا اور چیرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے ہیں سیدہ نے فوراں سونے کے کنگن جس سے میرے بابا ناراض ہو جائے ہیں سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا جاؤ بیج کر کے اس کو مدینہ کے گریبوں میں باٹ دو تھوڑی دیر کے بعد حضور فیر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے بابا کیون آپ واپس چلے گئے چیرہ پھیر کے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چانگی پہنے اس لئے واپس اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا ناجائز کام نہیں ہوا خطا نہیں ہوئی گناہ نہیں ہوا صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چیرہ پھیر لیا جب اتنے چہیتوں سے اتنی نذاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رکھ پھیر لیتے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہیں جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو جو جوہ